اسلام علیکم میں ہوں فرزین اور اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں امید آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے اور آج ہم بات کریں گے کرونا کے معاملے پر جس طرح سے کرونا ایک عالمی وبا کے شکل اختیار کرتا جا رہا ہے کرونا اب تک سو سے زائد ممالک میں پھیل چکا ہے اور انتہائی ہترناک وبا یہ تصور کیا جا رہا ہے اور بدکسمت اسے کرونا پاکستان میں بھی داہل ہو گیا ہے اب تک کہ اطلاعات کے مطابق کرونا کے اکیس کیسز پاکستان میں ریپورٹ ہو چکے ہیں اور انتہائی ہترناک وبا یہ اختیار کرتا جا رہا ہے تقریباً جو ہے کرونا پہلے جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتا تھا لیکن اب انسانوں سے انسانوں میں منتقل ہو رہا ہے سب سے پہلے کرونا کا آغاز چین کے علاقے وہاں سے ہوا اور اب یہ بہت سے ممالک میں پھیل چکا ہے اور پاکستان میں بھی بدکسمت اسے ہی آ چکا ہے لیکن ہم اسے بچ سکتے ہیں ہمیں کچھ اختیار تطبیر اختیار کرنی چاہئے ڈاکٹرز کے جانب سے پبلک سرویس میسج بھی جارے گیا جارا ہے کرونا کے حوالے سے تو آج میں آپ کو کچھ کرونا کے اختیار تطبیر آپ کو بتاؤں گے کیسے آپ کرونا کی وبا سے بچ سکتے ہیں سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دین میں آر سے دس مرتبہ ہینڈ واشر سے دھویں اور سابون سے دھو لیں ہینڈ واشر سے دھویں لیکن اپنے ہاتھوں کو آر سے دس مرتبہ دین میں دھویں اور زیادہ حجوم والی جوگاں پر زیادہ رشت والی جوگاں پر جو ہے وہ نہ جائیں اور اگر آپ کو خانسی آئے یا آپ کو چھینک آئے تو اپنے موں کے کے رومال جا پھر کوئی ٹیشو وغیرہ رکھیں گندگی سے دور رہیں اور اگر آپ جو ہے وہ کسی ایسے کوئی جو ہے باہر کے ملک سے آپ کے کوئی عزیز آیا ہے یا کوئی رشتے دار آپ کے گھر پہ آیا ہے اور آپ جو ہے اس میں کچھ کرونا کی علامتیں دیکھتے ہیں جس طرح کرونا کی علامتیں ہیں کہ بخار کا ہو جانا گلے کا خوشک ہو جانا سانس لینے میں دشواری ہو جانا اس طرح کی دیگر علامتیں ہیں جو کہ کرونا کے امراض میں ہوتی ہیں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں مزید کرونا نہ پھیلے کیونکہ بدقسمتی سے اور حقیقت سے ہمیں نظریں نہیں چھرانے چاہیں گے پاکستان کے اس وقت حیلات اجازت نہیں دیتے کہ ہم کرونا کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کرونا کی وبا سے محفوظ فرمائیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا آج کی ویڈیو آپ کو میری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو کیجئے گا سبسکرائب اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو کیجئے گا پریس تاکہ اگلی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو فوراں ملے اگلی ویڈیو میں ہوگی آپ سے ملاقات تب تک لی دیجئے اجازت اللہ حافظ